بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں زہر احمد کچن سیکرٹس اور آج ہم آپ کے کچنیں بنانے جا رہے ہیں جی بہت ہی مزدار سا پلاو بہت ہی مزدار ڈال کی کچری جو کہ ہماری گرمیوں کی دپہروں کی حاصل سوغات ہے کچن میں بغیر ہوت کو تھکائے بغیر ہوت کو گرمی میں حلقان کیے کم محنت میں جڈ پٹ یہ پلاو بنائیں اور گھاروانوں کو ہوش کر دیں ٹھیک ہے ہمارے دپہر کی موسٹ وانٹڈ ریسپی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کب ہم لے لیں گے آئل اس میں ڈال لیں گے ایک پیاس اور آپ نے اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے جب بنائیں گے تو یقین مانے کوئی دیکھ کے شاہر بھی کھانا پسند نہیں کرے گا اتنے یہ مزدار بنیں گے ساتھ ہی مثابت مسالے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں ون ٹی مچ اس میں ہم زیرہ ایڈ کر لیں گے اور ان کو ہم فرائی کر لیں گے یہاں تک کہ پیاس کا جو کلر ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائے ٹھیک ہے جی جیسے ہی پیاس کا کلر لائٹ براؤن ہوگا اس میں ایک کپ پانی ڈال کے ہم اس کو تڑکہ لگا لیں گے بغیر لگا لیں گے اور ساتھ ہمیں ہم اس میں نمک ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نمک ہم نے اس پوائنٹ پہ اس لئے ایڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے نمک جو ہے نمک پیاس کو بہت زیادہ سوفٹ کر دیتا ہے اور جب آپ اس کو تڑکہ لگاتے ہیں تو پیاس اوپر اوپر آ رہا تھا اس سے پھر یہ اس طریقے سے نظر نہیں آتا بلیک ہارٹ پیاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جیسے ہی اس کا کلر اچھے سے نکل آئے ہم دال کو اس میں ایڈ کریں گے اور دال کو اچھی سے بنائی کریں گے تاکہ دال کو بھی ہمارا بگار کا کلر ہے وہ ذرا آ جائے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ دال پہ بھی کلر آ چکا ہے آپ نے اس میں مزید ایک کپ پانی ڈال کے اس کو اپنے کبر کر دینا تاکہ دال آپ کی اچھے سے گل جائے اگر تو آپ نے دال کو فوراں ہی بگوئے بگیر دھوکے آئیڈ کر دیا تو پھر ایک گلاس پانی آئیڈ کیجئے گا اور اگر آپ نے پہلے سے بگوئے رکھی ہوئی تھی تو پھر آدھا ایک کپ پانی میں آئیڈ کریں گے وہ ہی کہلے گی ون ٹیبل سپون اس میں ادھرکہ پیسٹ آئیڈ کر دیں گے ساتھ میں ایک ٹماتر اور تین سے چار ہری میرشے آئیڈ کر کے اس کو ہم بھنائی کر لیں گے آدھا چمچ ہم اس میں جو آئیڈ کر لیں گے ہلتی کا اس سے کیا ہوگا ہمارے پلاو کو بہت حبصورت یالش کلر آئے گا کیونکہ بہت حبصورت لگے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے بھنائی کر لینے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے پانی پانی آپ نے کتنا ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کے چاول ہیں اس سے ڈبل آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے ڈیٹ گلاس ہمارے چاول تھے تین گلاس ہم نے پانی ایڈ کر لیا ڈیٹ گلاس آدھا کلو چاول ہوتے ہیں اور آپ ایک لیٹر پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس حساب سے ایک چمچ ہم اس میں چانی سالٹ ایڈ کر لیں گے ایک چمچ ہم اس میں کالی میشکہ ایڈ کر لیں گے چائنی سالٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ایڈ کر لی چھکا کیونکہ دے کی حوشبو اور ذائقہ دینے کے لیے چائنی سالٹ کا جو استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہی پانی اوبلن لگے گا ہم اس میں دم لگا دیں گے آدھا کلو چاولوں کا سوری آدھا کلو چاول ڈال دیں گے جو ہم نے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے اب باری آتی ہے دم لگانے کی کہ آپ کے جو چاول ہیں وہ کھلے کھلے الگ الگ کیسے بنیں گے تو پرفیکٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ دم لگانے کا کون سا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جیسے ہی پانی اوبلنا سٹارٹ ہو چاول کا آپ طوے کے ساتھ اس کو تیز آنچ پر سات میٹ کا دم لگا دیں ٹھیک ہے جی طوے کے ساتھ سات میٹ کا تیز آنچ پر آپ نے دم لگا دینا ہے پھر آنچ بند کر دینا ہے چولہ بند کر دینا ہے پانچ دس میٹ آپ نے ویسے ہی پڑے رہنے دینا ہے اس کو طوے سے اتارنا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈھکنٹ آگے اس کی مکسنگ کر لیں تو دیکھ دیکھتے ہیں ہمارے کس طرح کھلے کھلے لمبے لمبے ایک ایک چاول کا دانا جو ہے وہ الگ بنا ہے یہی پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے پرفیکٹ طریقہ ہوتا ہے دیگی سٹائل میں چاول کو دم لگانے کا ابھی دیکھیں میں آپ کے سامنے سرونگ کر رہی ہوں تو کتنے ہمارے ماشاءاللہ لمبے لمبے کھلے کھلے چاول بنے ہیں تو ان چاولوں کو آپ نے سرف کا لینا جس صلات کے ساتھ رائتے کے ساتھ اچار کے ساتھ تڑکے والی مرس کے ساتھ یقین مانے جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا جو بھی کھائے گا وہ اپنے ہاتھ نہیں روپ پائے گا تو آپ نے کہہ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو سسکرائب کر دیجئے اور اگر کر لیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا حیال اور مجھے رکھئے گا دعا میں یاد اللہ حافظ